جو حق باہو کا قائدہ پڑھتا ہے حق باہو کا قائدہ پڑھنے والا اللہ سے جڑ جاتا ہے اس لیے کہ حق باہو آغاز بھی اللہ کے نام سے کرتا ہے اور اختتام بھی اللہ کے نام سے کرتا ہے شار یگانہ مل سی تینوں تجھے اللہ ملے گا اگر تیرے دل میں طلب ہے تو وہ تجھے ملے گا لیکن شرط کیا ہے یہ سردی بازی لامے سر کی بازی سر قربان کرنا سر قربان کرنے سے کیا مراد ہے سر قربان کرنے سے مراد ہے نفس کی خواہش کو مارک اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کتابے کرنے یار یاد رکھیں اس سر کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم اکیسویں صدی میں رہ رہے ہیں تکلف کی کیا باتیں میں آپ سے کروں لوگ عشق میں ناکامی پہ یہ سر ختم کر لیتے ہیں یہ کتنی فضول گھٹیا سی بات ہے یعنی عوض پوری نہیں ہوئی اور خود بوشی کر لی دو سو روپے کی خاطر بندہ مار دیا خود مار گئے دشمنی پار اس سر کی قیمت نہیں ہوتی اصل مرنا جسے تصوف میں مرنا کہتے ہیں وہ مرنا یہ ہوتا ہے اپنے تکپر کو مارنا اپنی انا کو مارنا اپنی مرضی کو مارنا اپنے ارادے کو مارنا اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کتابے کرنا اپنی چاہت اللہ کی چاہت کتابے کرنا اپنی رضا کو ترک کر کے اس کی رضا کی تلاش کرنا یہ مرنا ہے یا گانا میں سیتے کی یہ سردی بازیلہ میں اسم اللہ وچ ہو مستانہ یہ اسم اللہ ہے اللہ کا اسم پاک ادھر دوجو فرمائے اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو ہو صدا علائنہ کہ اللہ کے اسم پاک میں مست ہو جا اللہ کے اسم پاک میں غرق ہو جا اور ایسا مست ہو جا کہ تیرے اندر بھی ہو ہو کی صدا ہو تیرے باہر بھی ہو ہو کی صدا ہو اسم اللہ وچ ہو مستانہ ہو ہو صدا علائنہ نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں کہ آنکھوں میں اللہ کے اسم پاک کا تصور ہو آنکھوں میں اللہ کے اسم پاک کا تصور ہو اور سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو یعنی آنکھوں میں بھی وہی ہو سانسوں میں بھی وہی ہو جب آنکھ میں اور سانس میں وہ آ جاتا ہے آپ غور کریں میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو حادثات سے محفوظ رکھے لیکن آپ پی وی کی سکرین پہ یا موبائل پہ کوئی برا حادثہ دیکھتے ہیں انسانوں کے چیتھڑے اڑھ رہے ہیں پرین آکے لگی یہ چار بندے اس پر کچھ گئے ہیں یقینی گاڑی کا حادثہ ہے لوگ اس میں مر گئے ہیں یا تڑپ رہے ہیں آپ کو یہ ایسا حادثہ دیکھتے ہیں تو طبیعت بچین ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کیوں؟ ایک برا منظر ہے تو جب برا منظر اثر انداز ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک برا منظر اگر طبیعت کو پریشان کر سکتا ہے تو اللہ کے اسم پاک کا تصور دل کو ایک مینان عطا کر سکتا ہے یعنی اگر برا ہی اثر کرتی ہے تو جمال اللہ بھی اثر کرتا ہے اللہ کا نور بھی اثر کرتا ہے اللہ کا حسم بھی اثر کرتا ہے اس لیے تو جس طرح ایک برا منظر اثر انداز ہوتا ہے ایسے ہی کسی نیک چیز کو مبارک چیز کو منفر چیز کو دیکھنا میں ہمارے سینوں پر اثر انداز ہوتا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں جو اصلاحی جماعت کی عالمی کنزیو دعارفین کی دعوت ہے وہ یہی ہے کہ آئیں اور اپنے ظاہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت متحرہ سے پاک کریں اور اپنے باطن کو اولیاء کاملین کی تعلیمات سے اور خاص کر اللہ کے ذکر پاک سے روشن کریں اور ملوک کریں جس قدر ہمارے وجود میں یہ ذکر قرار پکڑے گا اسی قدر ہمارے وجود میں انوار پیدا ہوں گے برکت پیدا ہوگی رحمت پیدا ہوگی اسی قدر ہمارے وجود کے اندر اللہ کی محبت اللہ کی چاہت اللہ کی رحمت پیدا ہوگی اللہ کی رحمت پیدا ہوگی